علماء کرام نے آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک یعنی چپل مبارک کا نقش ایک دوسرے سے کس طرح روایت کیا سنی شروع میں نعل اقدس کو یعنی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چپل کو کاغذ وغیرہ پر رکھا اس کے گرد لکیریں کھینچ لیں اس کا نقش بن گیا پھر اسی نقش کو دوسرے احباب نے نقل کیا یہاں تک کہ نقش نعل پاک مصطفیٰ کے یہ سلسلہ آج بھی جاری علامات المثانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء نے لکھا نقش کو نقش سے وہی نسبت ہے جو نقش کو نعل سے ہے اور نعل پاک کو قدم اقدس سے نسبت ہے قاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آپ کے چپل و مبارک آپ کے نعل پاک تھے اور آپ کے نعل پاک کی برکت اس کے نقش میں ہے جو اولاً آپ کی نعل سے بنایا گیا پھر اس نقش کی برکت ہر اس نقش میں ہے جو اس نقش سے بنایا گیا علماء لکھتے ہیں جس طرح آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل شریف یعنی مبارک چپل ہر کسی کے نعل سے چپل سے افضل و عالی یوں ہی آپ کے نعل شریف کا نقش مطلقاً ہر نقش و نگار سے افضل و عالی ہے پھول بوٹے ڈیزائن بنتے ہیں نا ان سب ڈیزائن پھول بوٹوں سے افضل میرے نبی کے نعل پاک کا نقش حضرت علامہ شیخ فتح اللہ بلونی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل اقدس کے مبارک نقش کو اپنی زندگی سے زیادہ پیارا نہ سمجھے وہ بدنصیب چند ایک فائدے نقش نعل پاک کے امام احمد المقری تلمیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک معتبر شخص نے واقعہ ریال کیا ایک مرتبہ شتید مرض لاکھ ہوا میں مرنے کے قریب ہو گیا اللہ پاک کا کرم ہوا میرے دل میں آیا کہ نقش نعلین مصطفیٰ کی وسیلے سے دعا کروں میں نے ایسا کیا اللہ نے مجھے شفاہ تا فرما دی سبحان اللہ شیخ ابن حبیب النبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ایک پھوڑا نکل آیا یہاں سخت درد ہوا کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں دوائی نہیں آتی کہ ٹھیک کیسے ہوگا میں نے یہ نقش نعل مصطفیٰ درد کی جگہ پر رکھ لیا فوراں ایسا سکون ہوا جیسے درد ہوا ہی نہیں تھا حضرت ابو اسحاق حضرت ابو القاسم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس نے نقش نعلین مبارک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا وہ باغیوں شیطانوں اور حاشدوں کے شر سے محفوظ رہے گا اگر حاملہ عورت اپنے اسے دائیں ہاتھ میں رکھے اللہ پاک کی توفیق اور عنایت سے اس پر آسانی ہوگی حضرت امام تلمیسانی رحمت اللہ علیہ فرمات میرا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم دریائے سفر پر تھے ایسی حالت ہوئی کہ سب حلاقت کے قریب آگئے بچنے کی امید نہیں تھی میں نے یہ نقش مبارک کشتی چلانے والے کو سیلر کو ملح کو بھیج دیا اس سے وسیلہ حاصل کرے اسی وقت اللہ پاک نے کشتی اور موجود تمام افراد کو عافیت عطا فرمائے اور سب کی جان بچ گئی علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں جو شخص نقش نعل اقدس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ اس کو ضرور نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی وزید فرماتے ہیں انشاءاللہ روز اقدس کی بھی جلد زیارت سے بہرہ بر ہوگا علامہ قصالانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو شخص نقش نعل کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے وہ شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے دشمن کی چالاکیوں سے اور ہر شیطانی حربے سے اللہ پاک کی عنایت سے امن میں رہے گا جو اس نقش کو اپنے پاس رکھے گا علماء فرماتے ہیں نظر بس سے بچے گا جادو ٹونے سے بچے گا ظالموں کے ظلم سے بچے گا ڈاکووں سے اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ القریم جو سر پہ رکھ کو مل جا اے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کے ہاتھا جیدار ہم بھی ہیں